اے بادے سبا رک رک کے تجھا روزے کے مکی سے یوں کہنا سبا ہوا جو ہے بادے سبا یہ حجاز میں ایک ہوا چلتی تھی جو بہت ہی تھنڈی تھنڈی اور خوبصورت ہوا اس سے بہت سکن پہنچتا ہے تو جب اپنے کسی محبوب یا اپنے کسی چاہنے والے کے بارے میں کوئی شہر کہتے ہیں تو بادے سبا یہ سبا کی ہوا کو کہتے ہیں کہ تو میرا یہ پیغام لے کر کے جا میری محبوبہ کے پاس تو شاعر کہتا ہے کہ اے بادے سبا رک رک کے تجھا روزے کے مکی سے یوں کہنا کہ اے بادے سبا تو اب جا رہی ہے مدینہ منورہ کی طرف تو ذرا آہستہ آہستہ رک رک کے جانا اور جب وہاں پہنچ جائیں تو روزے میں جو مکین ہیں جو صاحب آرام فرما رہے ہیں ان کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا اے بادے سبا رک رک کے تجھا روزے کے مکی سے یوں کہنا میں دل ہی دل میں روتا ہوں جب لوگ مدینے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ دل میں رونا آنا چاہیے کہ لوگ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور میں محروم ہوں میں کب پہنچوں گا مجھے کب موقع ملے گا وہاں پہنچنے کا مجھے کب موقع ملے گا اور یہ جو مدینہ منورہ کی حاضری مکہ مکرمہ کی حاضری جن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے تو تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آپ جا نہیں رہے ہیں آپ کو بلایا جا رہا ہے کتنے خوش نصیب ہیں آپ میں بھی آپ کی کشتی ہی میں سوار وہ ہم سب ہمیں جب بھی وہاں بلایا جاتا ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تو ہم سوچیں کہ نمازوں کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ ہے زکاة اور روزے کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ ہے اور آنکھیں ہماری ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں کان ہمارے گندی باتوں کو سنتے ہیں زبان ہماری گندی باتوں کو بودھتی ہیں ہمارے معاملات معاشرت اخلاق دین سے ہم کتنے دور ہمارے چہروں کے اوپر شرید ہڑیاں نہیں اس کے باوجود بھی ہمیں بلایا جا رہا ہے اللہ ادھر تو وہاں جو بھی جاتا ہے وہ خود نہیں جاتا تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ خود آپ نہیں جا سکتے خود نہیں جا سکتے تو بہت خوش قسمت ہیں آپ حضرات جو جا رہے ہیں اور بہت خوش قسمت ہیں وہ حضرات جو جا چکے ہیں اور بہت خوش قسمت ہیں وہ حضرات جن کے دلوں میں آج بھی ایک تڑپ ہے تمنا ہے کہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر میں حج کے لئے جاؤں گا موقع ملے گا پھر میں عمرے کے لئے جاؤں گا اللہ اسی محبت حرمین شریفین کے ساتھ زندہ رکھیں اور آداب کے ساتھ قبولیت کے ساتھ بار بار وہاں پہنچائیں اور اللہ تعالی جب ہمارا آخری سانس نکلنے والا ہو اس وقت دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچائیں اور وہیں پر ہماری روح نکلیں تیرے فضل ہی سے پہنچا یہ تیرا کرم ہے مولا کہاں میں کہاں مدینہ یہ تیرا کرم ہے مولا تیرے فضل ہی سے پہنچا یہ تیرا کرم ہے مولا کہاں میں کہاں مدینہ یہ تیرا کرم ہے مولا یہیں زندگی گزاروں یہاں موت مجھ کو آئے یہاں مر کے خاک ہونا یہی اصل میں ہے جینا یہ تیرا کرم ہے مولا اللہ ہم سب کو وہاں کی موت نصیب کرے اللہ ہم سب کو وہاں کی موت نصیب کرے اللہ ہم سب کو وہاں کی موت نصیب کرے ہم سب کو وہاں کی موت نصیب کرے